اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا ہوں سرکاری ملازمین کے ارمانوں پر جو پانی پھیر گیا ہے تنخواہ اور پنشن قیمت میں صرف دس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ جو معاہدہ حکومت عیب حضرہ نے کیا تھا سرکاری ملازمین کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ جو آج بجٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی ساتھ میں پیش کر رہا ہوں جب حکومتیں اپنے کیے ہوئے لکھے ہوئے اور دستخد شدہ وعدوں پر جو ہے وہ وعدے پورے نہیں کریں گی تو نیچے عمام سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی جو کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے تو یہ دھوکہ دہی جو کی گئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس کے خلاف سرکاری ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہیں وہ اس طرح پائے تجاز ہیں جس میں بلاول بٹو زرداری نے بھی خطاب کیا ہے اسی طرح غفور حیدری نے بھی خطاب کیا ہے اور سرکاری ملازمین اپنا وہ جو مہد ہے وہ بھی ان کو دکھا رہے ہیں جو حکومتی وزراء نے ان کے ساتھ کیا تھا اور آج جو بجٹ میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ دونوں دکھا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں دس فیصد اضافے کے حوالے سے وزیر آزم کی سربراہی میں آج کا بینہ کا اجلاس ہوا جس میں یہ منظوری دے دی گئی حالانکہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ایڈھاک ریلیو زم کرنے اور دیگر مطالبات کے حوالے سے ریٹن معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا یہ تی تفصیلات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ